موسیقی ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے سکول منیجمنٹ کی اندرات اپلکیشن یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ جب پہلی دفعہ انسٹال کر رہیں گے تو آپ نیو یوزر نیم اور پاسورٹ دیں گے تو اس کے ذریعے آپ لائگن ہو جائیں گے اس کے بعد پھر جو پاسورٹ آپ نے دی ہوگا تو اس کے ذریعے آپ لائگن کرنا چاہتے ہیں لائگن کر سکتے ہیں میں اس میں لائگن کر لیتا ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس سٹوڈنٹ کی لسٹ آ جاتی ہے سٹارٹ پر ہمارے پاس کلاسز ہیں کریں گے تو یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ ویو ہو جائیں گے کہ آپ یہ دیکھیں میں بیک کر لیتا ہوں آپ اس میں مزید سٹوڈنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس آئیکن پر کلک کر کے ایڈ نیو کریں اور یہاں پر سٹوڈنٹ رول نمبر جو رول نمبر آپ کو دیں سٹوڈنٹ آئی ڈی اگر ہے ورنہ چھوڑ دیں سٹوڈنٹ نیم فار ایزمپل میں دیتے ہوں اور اس کا ڈیٹ آف برث جو بھی ہے یہاں پر year پر کلک کریں گے تو آپ یہاں سے year چوز کر سکیں گے پھر اس کے بعد month چوز کریں گے date چوز کریں گے اوکے کریں گے تو آپ کے پاس اس کی ڈیٹ آف برتائی guardian ڈی اگر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دیں father name جس طرح میں دے دیتا ہوں یہ guardian name cell number یہ cell number آگیا next address آگیا اور اس کے بعد پھر آپ admission date by default current date سے لکھ ہوگی image جو ظاہر ہیں تو آپ یہاں سے image چوز کر سکتے ہیں gallery سے camera سے بھی آپ چوز کر سکتے ہیں اور اوکے کریں گے تو آپ کو student جو ہے اس کے admission ہو جائے گا اور اس کو sms send کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ sms پہ لے کے جائے گا ڈیر اکمہ your registration in kg classes be done date اور آپ کے سکول کا نائم آ جائے گا اس کو یہاں سے send پہ کلک کریں تو یہ sms automatically send ہو جائے گا اور اب دیکھیں یہاں پر sms جی دیکھیں اس طرح جو بھی registration کرے گا اس کو اس طرح message send ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں ڈیک چلے جاتے ہوں new student انرول کرنا چاہتے ہیں انرول کر سکتے ہیں یہاں سے تصویر لینا چاہتے ہیں تصویر بھی لے سکتے ہیں میں close کر کے bake کر لیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس classes ہیں ٹھیک ہے آپ classes کو manage کرنا چاہتے ہیں class list ہے آپ new classes create کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی create کر سکتے ہیں section تو ہمارے پاس third b b create ہوگی اس کے علاوہ آپ attendance mark کرنا چاہتے ہیں student کی تو attendance mark کر سکتے ہیں جو جس پر tape کریں گے تو وہ absent ہوں گے اس کے علاوہ untap کریں گے تو by default یہ present ہوں گے اب میں اس کو ok کرتے ہوں تو دیکھیں total 3 present اگر میں اس کو ایک کو slick کر لیتا ہوں تو یہ absent میں آ جائے گی ok کر لیتا ہوں ٹھیک ہے close تو ہمارے attendance وہ mark ہو گئی ہے اللہ سینڈ کر سکتے ہیں جس طرح یہ absent تو میں اس کا absent کا sms شیٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ send کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں back چلا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس attendance history ہے آپ attendance history کسی بھی student کی attendance history کو آپ find کر سکتے ہیں جس طرح میں role number enter کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس student آ جائے گا اس کو آپ ok کریں تو اس کی history attendance کی یہاں پر آ جائے گی اب اس کے بعد test ہے mark test آپ test کی mark کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں student name یہاں پر student کا name آ جائے گا ٹھیک ہے جس طرح میں student کا name enter کروں گا تو ہمارے پاس suggestion آئے گی ٹھیک ہے subject name subject total marks passing marks اور obtain marks ٹھیک ہے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کم ڈالیں گے تو یہ automatically fail show ہوگا next detail or ok کریں تو send message کرنا چاہتے ہیں yes کریں تو آپ یہاں سے message automated type ہو جائے گا جتنے marks ہیں subject automatically type ہو جائے اس کو send کرنا چاہتے ہیں اسے طرف باقی student کو بھی sms send کرنا چاہتے ہیں mark test کا وہ بھی کر سکتے ہیں mark test in list ٹھیک ہے ابھی دیکھیں پوری list ہمارے پاس student کیا جائے گی تو اس کے marks ہمارے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے subject name اس کو total mark کتنے دینا چاہتے ہیں so passing mark 33 subject name math ٹھیک ہے other description ہے تو ٹھیک ہے اس کے آپ تمام student کے obtain mark کے ہاں پر آپ enter کر سکتے ہیں اور next اس کے آپ done کریں ok کریں ٹھیک ہے sms send کرنا چاہتے ہیں sms send کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں yes کر لیتا ہوں ٹھیک ہے فی کو submit کرنا چاہتے ہیں تو آپ فی بھی submit کر سکتے ہیں student کو چوز کریں جس طرح میں search کرتے ہوں یہاں پر ٹھیک ہے select کریں student کو یہاں سے class بھی select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے class select کریں date month اور یہاں سے amount next کریں گے fee date کونسی date ok کر کے submit کریں تو yes fee submit ہو جائے گی ٹھیک ہے message send کرنا چاہتے ہیں fee کا تو message بھی send کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں Dear Imran you are due 5 of month June has been submitted date or school کا نعمہ جائے گا ٹھیک ہے میں bake کر لیتا ہوں fee submit ہوگی fee کی history دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی student کی fee کی history view کر سکتے ہیں view کر سکتے ہیں میں ok کر لیتا ہوں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں دو amount آپ نے اس نے دو date میں fee جمع کیے اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے fee history کے بعد student fee with no fee اب جن بچوں کی fee ریت ہے اب وہاں پر نیچے شو ہوں گے student fee اب جن بچوں نے fee دی ہے وہ بھی ہمارے پاس یہاں پر شو ہوں گے کب دی ہے date بھی ہوگی اس کے علاوہ staff کو manage کرنا چاہتے ہیں staff کو بھی manage کر سکتے ہیں ہمارے پاس teacher ہے senior teacher ہے all ہے اور آپ مزید add کرنا چاہتے ہیں designation وہ بھی add کر سکتے ہیں جس طرح میں ایک add کر لیتا ہوں ٹھیک ہے principal اوکے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ designation add ہوگی staff list ٹھیک ہے آپ یہاں پر show کر سکتے ہیں مزید add کرنا چاہتے ہیں تو add کرنا چاہتے ہیں یہاں پر click کریں ٹھیک ہے add کریں اور یہاں سے آپ teacher کا name ٹھیک ہے id ٹھیک ہے جو بھی id ہے اس کو دے سکتے ہیں father name father id جو بھی id ہے date of worth ٹھیک ہے اس کو چوز کریں qualification qualification experience sell number یہاں سے اپنی phone میں سے چوز کرنا چاہتے ہیں تو phone میں سے بھی چوز کر سکتے ہیں یہاں سے چوز کریں یہاں سے جو بھی ہے آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں email id ٹھیک ہے account number جو بھی account number ہے اس کا اس کو address done joining date کب سے join کیا ہے ok reliving date اگر ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ spot in document کی تشویر نکالنا چاہتے ہیں وہ بھی نکال سکتے ہیں اور teacher کی تشویر بھی نکال سکتے ہیں ok کریں message send کرنا چاہتے ہیں message send کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کو view کرنا چاہتے ہیں teacher تو آپ دیکھیں ہم پر ہمارے پاس ایک teacher جو ہے وہ view ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میں بیک کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں mark attendance میں آج ہے staff attendance کی ٹھیک ہے جو بھی attendance ہے اس کو mark کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ok کریں yes اب اس کی attendance ہوگی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو close کر کے back چلا جاتا ہوں اور اس کے بعد پھر view یا update کر سکتے ہیں staff کی attendance history دیکھ سکتے ہیں number of present یا leave دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کے علاوہ اس میں یہی module ہیں آپ message send کرنا چاہتے ہیں تو message بھی send کر سکتے ہیں ٹھیک ہے student کا module ہے classes کا ہے attendance کا ہے test کا ہے fee کا ہے staff management ہے staff attendance کا module ہے اس کے علاوہ backup کریں create کرنا چاہتے ہیں ان سے backup بھی create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے restore کرنا چاہتے ہیں restore بھی کر سکتے ہیں backup کو save کرنا چاہتے ہیں save کر سکتے ہیں password change کر سکتے ہیں بائیومیٹرک لاغن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو فون بائیومیٹرک ہیں اس کے ذریعے آپ بائیومیٹرک لاغن کریں institute name change کرنا چاہتے ہیں یہاں سے institute name بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا اسکول منیجمنٹ کی application انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے لئے مزید اس طرح کی application لے کر آموں گا thanks for watching بائیومیٹرک موسیقی